دیکھیں جس طرح سے اس بنگال میں ایک کے بعد ایک بوت کیپچرنگ کی گھٹنائیں بہت صاف طریقے سے سامنے آ رہی ہیں اور چنوائیوں کو ہم نے کئی بار اس کی شکایت کی ٹی ایم سی کے لوگ کہیں پر کر رہے ہیں کہیں پر لیفٹرنڈ کے لوگ کر رہے ہیں تو جو نشپرچ بہمکت ماحول میں متعدکار کا لوگ استعمال کر سکیں اپنے متوں کو دے سکیں اس میں بادھائیں کھڑی ہو رہی ہیں اور چنوائیوں کو ہم نے آج بھی کے لیے بھی اور آگے والے جو چرن ہیں اس کے لیے بھی کہا ہوا ہے کہ آپ ہر بوت پر پیرامیلیٹی فورس ہر بوت پر سی سی ٹی کیمرہ اور سپیشل ایبزرورز کی نیوکتی ہونی چاہیے کیونکہ وہاں پر بہت آراج اکتہ بہت کنگردی ہے سر کشمیر میں بھی ایک بوت کے قریب بلاسٹ ہوئے جوان بھی دھائل ہوئے دیکھیں کشمیر میں جو سپریٹیس فورسز ہیں وہ دیش کے لوگتندر کے خلاف ہیں بھارت کے خلاف ہیں اور اس بات کا ہمیں حساس ہے اس بات کا ہمیں اندازہ ہے اور چنوائیوں کو بھی اس بارے میں کہا جا چکا ہے لیکن ہم کشمیر کے لوگوں کو پھر بھی نت مستق وکر کے سلام کرتے ہیں کہ وہ بھارت کے لوگتندر کے پرتیس سمرپیت ہیں بھارت کے لوگتندر کے پرتیس پوری طرح سے ان کا ساتھ ہے اور اسی لیے وہ اپنے متعدکار کا استعمال کرتے ہیں خوف، ڈر، موت کے ڈرز کبھی انہیں کسی طرح سے ان کا موت کا جو ان کو ڈر ہوتا ہے وہ بھی جو ان کو اس لوگتندر کے پرتیس میں حصے داری بھاگی داری کرنے سے نہیں رہو پا تھا اور ابھی جو ہوا تھا مددان اس میں حالانکہ پرسنٹیج آب پول کم ہوا ہے کیونکہ جس طرح سے سپریٹیس وہاں پر انہوں نے بائی کارٹ کا اعلان کیا کہا کہ جو اپنے اوٹ دن ڈالنے جائے گا اس کو ہم مار دیں گے یہ ساری چیزوں کے محضور لیکن ہمیں امید ہے کہ آنے والے آگے کے دنوں میں مددان جو ہے وہاں پر اچھا ہوگا اور پچاس پرسنٹ سے زیادہ مددان کی ہمیں امید ہے سر جو نیچ راجنیتی والی بات آئی تھے اس میں اب راہل گاندی بھی پون پڑے ہیں اور انہوں نے آج صبح بیان دیا کہ جاتی سے نہیں بلکہ کرم سے نہیں دیکھیں ایک ہم بتائیں کہ آزادی سے پہلے کی کانگریس جو تھی وہ کرانتی کی کانگریس تھی جنم اور کرم کے آدھار پر اونس نیچ کی بھاونا کا ویروت کی آدھار آج جو کرپشن کی کانگریس ہے جس کا نیتریت تو سونیا گاندی جی راہل گاندی جی پرینکیہ جی کر رہی ہے اس کرپشن کی کانگریس نے جنم اور کرم کے آدھار پر اونس نیچ کی پرمپرا کو مہمہ مندت کرنے اور اونس نیچ کی ماہ سکتہ کو مہمہ مندت کرنے کی کام شروع کیا ہے نسچی طور سے یہ مان سکتا سامنت وادی مان سکتا ہے اس پرشتہ وادی مان سکتا ہے اور ایسے جو کانگریس پارٹی کی جو چریتر ہے اس چریتر کے چکرویوں میں خود کانگریس پارٹی بری طرح سے پھستی جا گیا ہے اور اب اسی معاملے میں پریانکا گاندھی ایموشنل ایک کارڈ کھیل رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جب امیٹھی کے بارے میں کوئی کچھ کہتا ہے تو ان کا دل دکھتا ہے امیٹھی جو ہے وہ بھارت کا ہی حصہ ہے نا پریانکا جی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب دیش میں جو اس طرح سے دیش کے لوگوں کا دل کتنا دکھ رہا ہے دیش کے لوگ جو ہے وہ خون کے آسو رو رہے ہیں جب دیش کے غریبوں کے چوکے چولے سونے ہوتے ہیں دیش کے غریب کا جو ہے وہ گھر میں کھانا نہیں بنتا اور حکمری سے مرتا ہے جب کسان جو ہے آت مہتیائے کرتا ہے جب نوجوان بے روزگاری سے ترہی ترہی کرتا ہے تب ان کا دل نہیں تو خود دکھتا کیول آپ کا دل اس لیے دکھ رہا ہے کہ آپ کو ہمیں ٹھیکی جنتہ آپ کو ہرا رہی ہے سریکہ